جمعہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے آدم علیہ السلام کی باڑی میں روح پھوکی گئی ہے لیکن روح کا پھوکا جانا آل علم کی نظروں میں ان کا میلاد تسلیم ہوتا ہے تو میلاد آدم کا وقت ہے اس لیے اس وقت دعا مانگی جائے تو رد نہیں جاتی اگر میلاد آدم کے وقت دعا رد نہ ہو تو مدینے والی سرکار کے میلاد کے موقع یہ ایک پہلا سعود ہے سرکار دعا علیہ السلام کی حکومت کا بین الاقوامی ہونا اور ان کے ہاں سب سے پہلا جو نکاح پڑا جانا اس میں سرکار کی رولنگ استعمال ہونا اور البنائے فیشل الہدایہ کے اندر علامہ انہی لکھتے ہیں سب سے آخری نکاح کب ہوگا کہ جب جنت میں جائیں گے تو کہ جنت میں سارے نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں کلندروں درعش اور مومنین کے نکاح کس آئین اور دستور کے پتابق ہوں گے کہا وہ صرف مدینے والی سرکار کے اس کا مطلب اس جہان میں بھی سینٹرل حکومت جو ہے وہ سرکار کی ہے اور اگلے جہان میں بھی خیال میں آئی بات ہے ایکسی ڈیکسیٹ کس نے ثابت کر رہا ہوں اور وہ خطبہ کس زبان میں پڑا گیا یہ بچڑا تھا کہ جس سرکاری کارروائیں ہوتی ہیں تو اس وقت سرکاری زبان استعمال ہوتی ہے سرکاری زبان کس کو کہتے ہیں کہا حاکم وقت کی زبان کو سرکاری زبان کہتے ہیں جس وقت انگریز ہبارے ملک میں گئے تو وہاں کے جو نیٹیو سپیکر تھے اردو بولتے تھے پنجابی بولتے تھے ہندی سندھی پوربی پچھمی کشمیری پشتو ٹیمل یہ زبانیں بولتے تھے لیکن تمام دفتروں کی زبان انگریزی کیوں ہو گئی کہ انگریزی زبان اس لیے ہو گئی کہ حاکم کی زبان انگریزی تھی اب ہم حرف اول سے اس کو شروع کرتے ہیں جب فرشتوں سے ڈائل آگ ہوا کہ انی جائلن فیلرد خلیفہ کونسی زبان استعمال ہوئی عربی زبان استعمال ہوئی کیوں وہ عربی استعمال ہوئی کہ مدینے والی سرکار جو کائنات کا فرماد بات اس کی زبان ہوئی مفتی صاحب سے مناظرہ ہوا تھا اس بارے میں کہ لَمْ يَنزَ الْوَحِيُنِ إِلَّا بِلَسَانِ إِلَّا بِلُغَتَ الْعَرَبِيَّةِ فَتَرْجْمَهَا نَبِيُهُمْ لِقَوْمِهِ کہ ہر ایک وحی جو ہے آسمان سے جو آئی ہے وہ عربی میں آئی ہے اور نبیوں نے اپنی قوم کی سہولت کے لیے اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے عیمت خیر رہے ہیں یہ نے روایتیں لفظی میں گرائی ہے تو عربی میں آئی ہے آئی اس کی طرف ہے جو عبرانی بولتے ہیں عربی میں کیوں آئی ہے کہ دراصل سرکار کا سسٹم یہ ہے کہ جو سرکار کی زبان ہے سرکاری زبان سرکاری معاملات میں استعمال ہوتی ہے ساری کائنات کی سرکار سرکار کی ذات ہے اس لیے زبان عربی تھی آئیے نصر چیم ہے سبحان اللہ اچھا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو آپ نے علماء کرام کی زبان سے درجمہ نہیں سینکڑوں سے زیادہ مرتبہ آپ نے سن لیا ہوا ہے کہ قبر میں جو سوال ہوگا آپ پوچھے کہ مر ربوں کا ما دینوں کا اب اگر اگریز مرا ہے تو وہ کہے کہ کیا مانا اس کا جس طرح ماں کی گود کی حرارت سے اپنی مادری زبان آ جاتی ہے وہ جو قبر ہے اس کی حرارت کی وجہ سے عربی زبان آ جائے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہر ایک قوم کا دین پہنچانے کے لیے اس کی قومی زبان بولنے والے بھی جا گیا ہے آج حساب کتاب کے وقت فرشتوں کو وہ قومی زبان بولنے کی حضرت کیوں نہیں دی کہ وہ جو عام معاملے تھے نا وہ اب اڑ گئے ہیں اب سچی دوریہ شروع ہو گئی ہے اس میں زبان اس کی بولی جائے گی جس کی حکومت ہے قبر میں مدینے والی سرکات کے حکومت آئیے ہیں حساب کتاب کی جو سرکاری زبانوں کی افیشل لینگویج ہوگی وہ کیا ہوگی کہا وہ عربی ہوگی مولاک کیا ملٹی لینگویج سپیکرز وجود ہیں تو بتائیے عربی میں کیوں ہی ساب کتاب ہو رہا ہے کہا یہ سب کے علم میں ہے کہ یہ سرکار جو ہے گورنمنٹ ہے مدینے والی سرکار کہ یہ زبان عربی ہوگی جائے سبحان اللہ اچھا فرشتے جو پہلے وہی لاتے رہے لوہ محفوظ کی زبان کیا ہے کہا وہ عربی ہے لوہ محفوظ کی زبان عربی ہے آسمانی کتابوں کی زبان عربی ہے برزق کی زبان عربی ہے قیامت کی زبان عربی ہے جنت کی زبان عربی ہے کیوں کہا جس کی حکومت ہے اس کی زبان ہے جس سے مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی یہ حکومتیں سرکار کی ایکسیڈنگ سٹیٹس ہیں اور قیامت میں بھی یہ جس کو کہتے ہیں کرنسی ماتحیت ہوتی ہے سٹیمپ ایکٹ ماتحیت ہوتا ہے فارن پالسی ماتحیت ہوتی ہے یہ نشانی ہوتی ہے ایکسیڈنگ سٹیٹس کی کہ انبیاء علیہ السلام نے کوئی بھی مرکزی کام کیا ہے تو مابوب کبریہ کا نام یاد رکھ کے کیا ہے ہر نبی نے سرکار دوالم اللہ علیہ السلام کی آمد کا اعلان کیا ہے اور ہر ایک نے بتلایا ہے کہ وہ آنے والا ہے لیکن ایکزیکلی جو ٹائم بتلایا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے مبشرم برسول ہی جاتی مباد اسمو حمد کیا اور کسی نبی کے آنے کا اس سے پہلے کسی پہلے نبی نے ذکر کیا ہے یہ بات دھیان فرمائیں کسی نبی یا کسی رسول کے آنے کی اطلاع اس سے پہلے جو نبی یا رسول ہے پریسیڈنگ رسول یا نبی اس نے نہیں کیا سرکار کا ذکر کیوں کرتے چلے آئے کہ باقی تمام انبیاء مرسلین جو تھے وہ ایکسیڈنگ سٹیٹ تھے یہ سینٹر کا اثراف کرنا تھا وہ صرف سرکار کی جاتی اس لیے اعلان صرف سرکار کا ہوتا ہے اس پر ایک بات یاد رکھیں یہ ایک مسلم آباد ہے جہاں تک میری اطلاع ہے آپ علماء اکرام ترسیدنما ہیں آپ کو اللہ تعالی نے بڑا علم و دانش دیا ہوا ہے اس میں آپ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوگی وہ یہ کہ میری اطلاع کے مطابق میں سمجھتا ہوں کسی کا جو وسیلہ اختیار کیا گیا ہے وہ کسی کے پیدا ہونے کے بعد کیا گیا ہے لیکن ایک ایسا آئین اور دستور ہے جس میں حضور اللہ السلام کی ذات مولا مرتضی کی ذات حسنو حسین کی ذات خاتون جنت کی ذات اس سے ایگزیمٹ ہے اس سے مستضع ہے وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينِ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ آپ میں حافظ کوئی ہے کہ کوئی نہیں آپ حافظ ہیں پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ایسے پکے ہوں گے کہ پکے دھر پکے جو آپ کے دل میں اللہ نے آل بیعت کی محبت رکھی ہے نا یہ پیر کم کولویس کی برکت سے یہ پھل لانے والا پودا ہے جن لوگوں کے آل اولاد سریدہ منگتا بادشاہوں کے نام مٹ گئے ایک پنجابی سپیکر کا نام نہ مٹا رہنے والا کھڑی کے درسلوں کا دیرہ تیرہ تکدیرین دی محل اچھیر تے چڑھ کے جاند البوتا کالی پاوے رومہ اندر بھر گئے اجر تیرہ جدہ پانی منگے میں کھو نینہ دے گیڑا کیا تشبیح اور استیاریں خوبصورت ہیں اگر اس کو علم کی زبان میں ٹرانسفر کیا جائے تو یہ ایک بڑی پی ایش ڈی لیول کی انسیکلوپیڈیا بن جائے گی اور کبھی زندہ رب نے مجھے چھوڑا موقع دیا تو میں اس پر گفتگو کروں گا حالانکہ میں شاید ملوک کا جاننے والا نہیں ہوں لیکن تمنا ہے کہ کبھی وقت آئے تو میں اس پر گفتگو کروں اجر تیرہ جدہ پانی منگے تیرہ میں کھو نینہ دے گیڑا دل کردائے جہاں سامنے بیہ کے درد پرانے چھیڑا اہلِ بیعت کا غلام تھا نا نام بلند ہوا کے نہیں وہاں اہلِ بیعت کے منکروں کے نام کون نام لیتا ہے عرض خدمت ہے کہ سرکار کی بلادت سے پہلے سرکار کا وسیلہ استعمال ہوا وَقَانُوا مِن قَبْلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا حضور کے تشریب لانے سے پہلے یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے سرکار دو عالمِ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے یہ آپ کی جلالین کے در یہ بات موجود ہے قَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ بِنْ نَبِيِّ الْمَبُوسِ فِي آخرِ الزَّمَانِ یہ جو کلمہ قرآن مجید نے دکار کیا ہے یہ سب علماء کا اتفاق ہے اس پر یہ مفسرین کا اجمائی مہنہ ہے کہ اس کا مرجع سرکار کی ذات پاک ہے کہ وہ سرکار کہتے تھے یہ عوث اور خضر جہاں ہم سے لڑتے ہیں لیکن مولا کریم اس نبی کو بھیج اس کے وسیلے سے ہم ان پر کامیابی چاہتے ہیں کہ جب وہ آ گئے تو مرتد ہو گئے بہیمان ہو گئے لیکن سرکار کے بھی ولادت نہیں ہوئی لیکن قرآن کہتے قَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُ اس کے وسیلے سے اس کے آنے سے پہلے یہ فتح مانگا کرتے تھے تو اس ولادت سے پہلے جو وسیلہ استعمال ہوا ہے وہ صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا استعمال یہ واقعی چار نام میں نے کس سارے سے لیے ہیں اس کے بارے میں امام جلال الدین سیوتی آپ کی تفسیر در منصور آیت یہ فتابہ فطلق آدم من ربی کلمات فتابہ علیہ اس کے ماتاعد لکھا ابن نجار کی روایت ہے آپ در منصور جلدہ وہ نکال لیں ابن نجار کی روایت موجود ہے انہوں نے جو دعا مانگی تھی جس کے ذریعے سے ان کی توبہ منظور ہوئی تھی وہ کیا کلمات تھے کہا کہ ان کا مولا کریم پانچ سن پاک کے ذریعے سے نبی قریب رعو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مولا مرتضا کے ذریعے سے خاتون جنت کے ذریعے سے حسن حسین کے ذریعے سے مولا کریم مجھے معاف فرما تو صدیان بیٹ گئی تھی توبہ منظور نہیں ہو رہی لیکن توبہ منظور ہوئی تو کہاں ہوئی ابن نجار کی روایت ہے کہتے ہیں جنت یہ نام پیش کی رہا اب نے کہا کہ تجھے کس طرح پتا چلا ہے وہ بڑی عزبت والے ہیں کہا جس وقت کہ تُو نے میرے اندر روپ ہوگی تھی نا میں نے نور جھکمہ کاتے ہوئی دیکھے تھے میں نے پوچھا یہ لائٹیں کیسی ہیں کہ یہ لائٹیں ان کا مادہ تخلیق ہے کہ جن کی وجہ سے تجھے پیدا کیا ہے اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا میں تجھے پیدا نہ کرتا لکھنے والا کون ہے جنردن سیوتی اور باقی کاموں کے لئے سیوتی اچھے لگتے ہیں اہلِ بیعت کا نام لے لیں تو پھر کڑوا کڑوا تھو تھو کس قدر خدا کہ خوف سے بھیگان کی ہے خدا کا خوف کرو جس بزرگ کو بزرگ مانتے ہو بزرگ مان لو وہ لکھتے ہیں کہ پنجتن پاک کا وسیرہ پنجتن پاک میں سے کوئی صحت پیدا ہوا ہوا تھا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہوا تھا تو ان کی ولادت سے پہلے جس وسیلے کا استعمال ہوا وہ صرف پنجتن پاک ہے یہ بھی نشانی ہے ایکسریڈنگ سیٹ کی کہ ان کو پتا ہے کہ سنٹرل گورنمنٹ ان سے تعلق لگتی ہے ان کا نام لیں گے بیڑا پار ہو جائے سارے تکبیر اللہ اللہ رسالہ 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 حضری یا حضری نبی اولاد علی رندا بات یہ امام اجازد سے ہی ہوتی تھے سید محب الدین طبری آپ کی ریاض النظرہ کی فضائل العشرہ اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ان پانچوں کے وسیلے سے وہ دعا قبول ہوئی بندہ پیدا بعد میں ہو وسیلہ پہلے استعمال ہو آدم الاسلام سے لے کر کہ تاہدرت عیسیٰ علیہ السلام میری اطلاع کے مطابق میں بڑی خیریت سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی کا وسیلہ اس کی ولادت کے پہلے نہیں استعمال ہوا اگر وسیلہ کسی کا ولادت سے قبل نہیں استعمال ہوا تو پہنچنپاک کا اور اسی پر وحید الزمان آل حدیث اس کی کتاب حدیت المادی وہ امام یافعی کی رغایت نکل کرتے ہیں کہتے ہیں سنی تو ہم ہیں جو اہل وید کو ماننے والے ہیں وہ کہتا ہے ان پانچ نوروں کی برکت سے وہ ابن نجار کی روایت نہیں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں امام یافعی کی روایت ہے وہ سلسلہ آل حدیث کے اثارتہ میں سے نا ان کی روایت ہے کہ ان پانچ شخصیتوں کی برکت سے آدم الاسلام کی توبہ مندور ہوئی ہے کہا میں تو آدم کی اولاد میں سے ہوں میں تو پانچ نور پاک کا باغی نہیں ہو سکتا سبحان اللہ بندے نہ پتر بانا اولادی آدم میں تو آدم الاسلام کا آتھا گا ان کی عادت و خسرت کو ان کی عقیدے کو اپنا میں تو اولاد آدم میں سے ہوں آدم کی اولاد ہوں اس لئے پانچ نور پاک کے وسیلے کا منکر ہو نہیں سکتا اگر تو پانچ نور پاک کے وسیلے کا منکر ہے تو تیرا باپ تلاش کرنا پڑے گا سمجھا گی یہ بات تو یہ بھی ایکسیڈنگ سٹیٹ کی علامات میں سے ہے اس لئے ابو بکر اندرسی ایک مذہبا خارجی ہے ابو بکر اندرسی الاغاسم من القواسم جس میں اس نے یزید کو خلیفت المسلمین امام حسین کو بھاگی لکھا ہے یہ اسی کی کتاب ہے وہ کہتا ہے کہ دراصل جتنے بھی آسمانی ادھیان تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کے بیہاب پر وہ اپنی پاورز ایکسرسائز کرتے تھے اصل پاور سرکار کے پاس تھی اور سرکار کے نمائندہ انہیں کی حیثیت سے وہ کام کرتے تھے جیسے کہ آج ہر ایکسیڈنگ سٹیٹ کا سربراہ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کا نمائندہ مانا جاتا ہے تو اصل حکومت جو ہے ان کے پاس لیتی ہے جو حاکم مانا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کل روح زمین کے جو بادشاہ تسلیم ہوئے اور اپنے بنی اسرائیل کے وہ نبی تسلیم ہوئے تو ان کی وہ نبوت سرکار کے نبوت کے مقابلے میں وہ ایکسیڈنگ سٹیٹ تھی اور وہ ان کی حکومت خواہ کتنی بھی آلہ تھی وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں ایکسیڈنگ سٹیٹ تھی کیوں؟ اس میں اور اس میں بنیادی فرق سبحان اللہ کانوں کر کر پیر بابا تھک جاتا ہوں نہیں اس میں قیمتی بات ایک اکی دکی بات آپ نے سنی اور چند بات اس میں ایسی ایک نہیں سنی ہوئی یہ کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو پربردکار عالم نے حکومت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی نبوت کا دائرہ بنی اسرائیل ہے اور حکومت کا دائرہ کن روئے زمین ہے لیکن سرکار دوالم علیہ السلام کا جو دائرہ نبوت ہے وہی دائرہ رسالت ہے جو دائرہ رسالت ہے وہی دائرہ حکومت ہے اور پربردکار کا جو دائرہ ربوبیت ہے وہی دائرہ رسالت محمد مصطفیٰ